بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مدسر انوز آپ کے ساتھ کوکنگ وید بنیٹسوں چینل سے آزیر ہوں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چکن چیزی کروکٹس جو کہ بہت ہی ریسپی اور بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں آج ہم اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی جلسی سے کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں پین کو ہم نے فلم پر رکھ دیا اب اس کے اندر دو سے تین چمچ آئل ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً تین چمچ ہم نے اس کے اندر آئل ڈال دیا اب اس کے اندر ایک میڈیوم سائز کی پیاز ڈالیں گے بری کٹی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ہم نے دو سے تین منٹ فرائی کر لینا اس کو براؤنی کرنا اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ سافٹ ہو جائے دیکھیں پیاز ہماری علم اللہ سافٹ ہو گئی ہے فلم کو بالکل لو پر رکھنے آپ نے اب اس کے اندر چار ٹیبل سپون میڈا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چار ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر میڈا ڈال دیا فلم کو آپ نے بالکل لو پر رکھنا ہے اس کو ابھی ہم دو سے تین منٹ ٹکا لیں گے اس کو بھی آپ نے براؤنی کرنا دو سے تین منٹ اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو تین منٹ فرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر ایک کپ دو ڈال دیں گے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر لمس نہ بن جائیں فلم کو بالکل لو پر رکھنا ہے آپ نے فلم آئی پر ہوا تو اس کے اندر لمس بن جائیں گے گھرسلیاں بن جائیں گے اس کے اندر آپ نے اس کو لگاتار ہلاتے رہنا ہے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اپنے لگاتار تاکہ اس کے اندر گھٹھلی نہ بنیں لمس نہ بنیں اس طریقے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر دو ڈالنا ہے اب اس کے اندر ایک کپ یخنی ڈال دیں گے جس میں ہم نے چکن کو بوائل کیا ہے آپ سادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر چمچ آپ نے اس کے اندر لگاتار چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر لمس نہ بنیں دیکھیں ساس ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے تین ہی منٹ پکا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گی کالی میچ ون ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا نمک ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گا اوریگانو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو بھی میٹیم پہ کر دیں اب اس کے اندر جائے گا چکن دو سو گرام ہم نے چکن بوائل کر لیا تھا تھوڑا نمک ڈال کے اب اس کی یخنی بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر جائیں گے ایک کپ آلو آلو کو ہم نے بوائل کر کے قدو کش کر لیا قدو کش کرنے سے یہ بہت اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اور ذائقہ بھی ان کا بہت اچھا بنتا ہے ابھی ہم اس کو دو سے تین منٹ پکا لیں گے دیکھیں مکسٹر ہمارا تیار ہو گیا الحمدللہ ابھی ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے کروکٹس بنائیں گے مکسٹر کو ہم نے تھنڈا کر لیا ایک ادد انڈا لیں گے اس میں ادھا کپ دود ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر دود ڈالنے سے اس میں تھوڑا پتلا پناہ جاتا ہے اور انڈے کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے انڈے کو ہم نے فینل لیا ابھی اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میں اچھے ڈال دیں گے کالی میں اچھے ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑی سی ہاتھوں پہلے لگا لیں گے ہم دیکھیں اس طریقے سے اس کو فلیٹ کر لیں گے آپ اس کو گول بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کا رول بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر موزلیلہ چیز رکھ دیں گے کا دکش کی ہوئی اس طریقے سے ہم اس کا رول بنا لیں گے اس کو اچھے سے بند کر لیا ہے ابھی ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے ہنڈے میں ڈپ کر دیں گے بریڈ کرنز رکھا دیں گے دیکھیں الحمدللہ ہمارے چیکن چیزی کروکٹس ملکل تیار ہیں اس طریقے سے ہم نے سارے تیار کر لی ہیں آپ اس کو اسی طریقے سے فریز کر سکتے ہیں تک نہیں بنے ایک ماہ تک تاکہ جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے آپ فوری سے نکال کے فرائی کر کے ان کو دے سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا ابھی ہم رول کو آئل میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم الحمدللہ یہ باہر سے جتنے کرسپی اور اندر سے اتنے ہی صافٹ اور کریمی ہوں گے کلیم کو میڈیم پر رکھنا ہے آئی پر نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے بچہ لیے اس کی سائٹ تبدیل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ کتنے پیارے براؤن ہو گئے ہیں دیکھیں الحمدللہ بہت ہی رسپی اور بہت ہی مزیدار الحمدللہ بان رہے ہیں آپ بھی اپنے کار میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے یہ جلدی سے تیار ہونے والی رسپی ہے آپ اپنے مہمانوں کی مفف دللہ بہت ہی رسپی تیار ہو جاتے ہیں ہمارے چکن چیزی کروکٹٹ بالکل تیار ہیں بہت ہی رسپی اور ہم чегоatin درسپ رسپ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدلہ ہمارے چکن چیزی کروکٹس بلکل تیار ہیں اور بہت ہی آسان ہے ابھی ہم آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی کریمی الحمدللہ ہمارے چکن چیزی کروکٹس جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دوستو کیسے لگے ہماری ریسپی آپ کو آپ نے کمرس میں ضرور بتانا ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہے ویڈیو کو لائک کرنے اور شیئر بھی ضرور کرنے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ